اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھنے کو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ چھوٹی سی بات بڑے بڑے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے اس لیے بڑے دھیان کے ساتھ بات کو سنیے گا بائبل میں لکھا ہے عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے باستے نہ پا جائے گا تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تُو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکہ نکال دو اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تُو شہتیر نکال پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح سے نکال سکے گا خداون کا خوبصورت کلام پڑھا جانا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لئے باعش برکت ہو ہم سب اونچی آواز پہ کہیں گے امین یہ حوالہ جو میں آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے جس سے منع کیا گیا آج ہم سیکھنے والے ہیں ایب جوئی ایک ایسا لفظ جسے ہم شاید ممولی سا یا پھر اہم ہی لے لیتے ہیں ایب جوئی تو مطلب ہوتا ہے کہ مجھے اس بندے کے بارے میں کچھ ایسا پتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کوئی مسلم اور اس بندے کی وہ کمی یا پھر اس بندے کی پیٹ پیچھے جو اس کی باتیں مجھے پتا ہے وہ باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں اور کہوں کہ بھائی ناجت ایسے ہیں میسس گل ایسی ہیں بھائی نوید جو ہیں وہ ویسے ہیں یعنی کہ کسی کی باتیں کسی دوسرے کو بتانا میرے خیال میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میری کمیاں کمزوریاں جو میں پادری صاحب کے ساتھ یا پھر اپنے کسی خاص رشتے دار یا کسی دوست یا کسی بہن کے ساتھ شیئر کروں اسے بتاؤں میری وہ کمیاں کمزوریاں وہ آگے کسی اور کو بتائیں آپ ایسا نہیں چاہتے ہوں گے اس طرح نہیں نہ چوندے کہ میریاں گلہ جڑیاں گلہ میں کسی اپنے کسی عزیزنا کرا یعنی کہ میں ایسا کوئی گلہ کر رہا تھے میں نہیں چاہتا ہوں گا کہ میریاں گلہ آگے کسی نا دسے ان جو ہوں دیا نا کہ مسی نہیں چاہتے کہ میریاں گلہ جڑیاں گلہ میریاں نے بڑیاں خاص گلہ نے او گلہ میں ایک خاص بندے نہ کر رہے ہوا تو میری کوشش ہوئے گی کہ میریاں او گلہ اے بندہ آگے نہ کرے لیکن بعض اوقات میں دیکھیا ہے اس طرح ہوندہ ہے کہ اگر کسی دی کوئی گل پتا چال جا بے نا او بندے دی خاص تر کمزوری ہو بے جندے نال او بندہ زلیل ہوندہ ہو بے رسوہ ہوندہ ہو بے جسی کی کرنے ہاں اسی او گلہ نو چیڑی گل سانو کی دو پتا چال دی ہے بغیر ویریفکیشن تو ویریفکیشن دا مطلب ہوندہ ہے کہ اسی پوچھ پرطال بھی نہیں کیتی پتا بھی نہیں کیتا کہ اے گل واقع ہی ٹھیک ہے گی ہے یہ نہیں ہے گی اسی اوز بندے دی برائی کسی تیسرے بندے نہ کر دینے گلاری سمجھ بائبل کی کہن دیئے بائبل کہن دیئے کسی دی عیب جو ہی نہ کرو عیب ہوندہ نے عیب مطلب کہ کسی دا تانو ایسا پتا چل گیا جیڑی کیوں دی زندگی دے اندر اے بے کوئی برائی برائی ہے اوہ کہن دائے اوہ برائی اگر تینوں پتہ لگی یہ تی راز رکھ اوہ اگے کسی تیسرے بندے رو نہ دا سر کیوں نہ دا سر کیوں کہ اوہ کسی پھر اس تبا دوسرے تیسرے بندے دی مثال نہیں دیندہ اوہ کہن دائے تُو اپنی ہی مثال لے لائے اگر تیری زندگی دے اندر کوئی اے بے کوئی برائی ہے تیرے تیرا اوہ برائی کوئی کسی دوسرے تیسرے تیسرے تک پہنچن تیرے کسی دوسرے تیسرے دا ایب اگے دوسرے نو ٹرانسفر نا کر کسی پہن دوسرے دوسری پہن دی کوئی گال پتا چل جان دی تو کہن دائے اوہ گال اپنے تک راکھ دوسرے تیسرے بندل نید دسنا پھر ایک اور گال ایسے چیز دوسرے تریکن سکھان دائے کہ کیوں اپنے پائی دے آکھ دے تنکے نو کڑنا دائے چھوٹا جا کک پہ آجان آکھ دے وکی دے تو آکھ دے تنکے نو تا لیکن تینو شاید ایسے گال دا نہیں پتا تیری آکھ دے شتیر 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 پتا نا چھات پائی ہوں تیرے تیرے آکھ دے ایڈی موٹی لکڑ تینو او نظر نہیں آدھی لکڑ تو مراد تیری اپنی زندگی دے اندر این نیا کو برائی نے پتا چلے تیری زندگی بھی پنجابی چھتیر تیری اپنی زندگی بھی ٹھیک نہیں تی تو آپ ٹھیک نہیں دا تو دج برائی دوسرے تیسرے کیوں کر ہالیلوی مشکل تی نہیں سمجھ سمجھ اس لئی باس اوقات ساڈے نا تی چی گال ٹیک دی نہیں دی پتا لگ ساڈی کوشش ہوندی اگر چار پانج لوگ دس آنا آنا دی میرے تی میرے روٹی سمجھ ہو نی بڑی ہی بھوری آجاتے جی اسی نا اپنی زندگی دی پا لیتی ہے اور میرے کسی نے نا کوئی گالت اسی کہن دی کہ میرے کچھ غلط ہو گیا تی میں اپنا بڑا بہترین کلوز دوست کہن دا میں دس بیٹھا تی کوچ دن آباد اوہ گال میں ملے جو ہر کار چو پتا چلی تی میں جا کے پوچھے میں ایک گال میں کسی نہیں سی سی میں صرف تین سی سی تی انہ کیا یار ممی صرف تین چار بندیان میرے بڑے کلوز سی جاننا نا لے سی تی مینو اوہ نا تی بڑا یقین سی کہ اگر نہیں دس سنگ اوہ کہندا ہاں تی جنہ کو مینو تی رہ تی یقین سی نا این نا کو تی نا تی یقین سی لہٰذا تی میرا راز سباب بننے پھر اسی اس بندے دی نظرہ چھ اوٹھ کے کھلو نہیں ساکتے تانو اوہ کدھی پھر یقین کر تانو کوئی راز دی گالے نہیں دستے گا اگر چاند دیو کہ تسی راز دار بن جاؤ تی ہر بندہ تو آڈے کل آکے تو اپنی گالے شیر کرے اپنے دل دے پہے تا ہولے کرے تا پھر کی کرنا ہے اوہ گالے جیڑی او بندہ بڑے یقین دے نال تا بڑے پروشے دے نال تانو دستے پہ آئے اوہ گالے کسی تیسرے بندے نو نہیں دست نی پھر چاہے تانو اس تیسرے بندے تے کہ نا بھی یقین تانو او جنا مرضی اور زور رالوے کہ میں گالت دست دے تو اسی کہنا نا بھئی میں نہیں دست سانگا کیوں کیوں نہیں دست سانگا اچھا اندھی ایک وجہ تے یا کہ اوہ بندہ نراز ہو جائے گا میرا رشتہ کمزور پہ آجائے گا اندھی دوسری وجہ یا کہ بائبل اجازت نہیں دیں بائبل کہیں دی یہ راز دار رہن ایب جو ہی نہیں کرنی کسی دی گل پتہ گل اگے نہیں دست جن دی تک او بندہ تانو اجازت نہیں دن دا کہ جا کے میری گل تو دوسرے دست سانگ کنائے اس لی جدو بھی کدھی دیل کرے نا کہ تو صرف اینہ کو سوچ لے نا کہ او تو صرف ایک تین کے برا پر تانو ایک گال پتہ چلی ہے تو آڈی آکھ تو آڈی زندگی دی اندر تا چھتیر بجے پہن بری گل آدھ ایب بہت زیادہ نے جڑے رب دی ذات تا اپنی ذات طلاو کوئی نہیں جاندہ لہٰذا اگر تسی چاندی ہو کہ دوسرے تک نہ جان تو کہن دا تو چھوٹی جی گال سمجھ آکے جا رہے اے ساڈی زندگی دا ایک بہت بڑا راز یا ساڈی ساڈے ریلیشنشپ جڑے پہن پائی دا اور کسے بھی رشتے دار دا اور میا بھی ویدائے رشتے مضبوط کرن دا فارمولا اپنی گال دو ماں دی گال کسے تیسرے روم نہیں دی تو سیاہ لڑائی دو بندے جڑے نا آپ پس چھوالے کار لیں لیکن جدو لڑائی تیسرے بندے تک پہنچ دی نا پھر بات جان دی اس لی اور تیسرے بندے تک کسی پنچ نہیں دی اور آپ پس چیز سالف کر لینی کے اپنے تحقی رکھیں خدا بند اس خوبصورت کلام دے وسیل لینہ تانسار انہو بہت برکت دے آؤ زوردار تعلیم جام آگے جائے